بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ بہت ہی یونیک نیو میتھڈ کے ساتھ چائنیز پریانی بنانے کی ریسیپی لے کر آئے ہوں یہ دراصل انڈین سٹریڈ فوڈ کے بہت ہی فیمس فرائیڈ رائس کی ریسیپی ہے جو کہ کوک کے ساتھ چابلوں اور ویجیٹیبل کو فرائی کر کے بنائی جاتی ہے بہت ہی زبردست بننے والی ہے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تو جی کوک کے ساتھ ہم چائنیز پریانی بنا رہے ہیں اس کے لیے ایک چوتھائی کپ میں نے تیل لیا اس میں ایک کھانے کا چمچ ادرک اور لیسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے اس کو اب ہم فرائی کریں گے جب آپ دیکھیں کہ ادرک اور لیسن کا پیسٹ جو ہے فرائی ہو جو کلر ہے وہ چینج ہو چکا ہے تو اس میں ہرے پیاس کا گرین والا پوشن آدھا کپ لے کر وہ آپ نے شامل کر دینا ہے پیاس کو ہم نے جسٹ سوفٹ کرنا ہے اس کا ہم نے کلر بلکل بھی چینج نہیں کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں باقی کی ویجیٹیبلز ایڈ کر دیں گے جس میں ایک بڑے سائز کی میں نے شملہ میش بیچ نکال کر اور چھوٹے چھوٹے کیوپس میں کاٹ لیا ہے دو گاجریں وہ بھی چھوٹے چھوٹے کیوپس میں میں نے کاٹ کر رکھ لی ہیں اب ہم ویجیٹیبل کو بھی آئل میں فرائی کریں گے تاکہ یہ جلدی سے گل جائیں اور اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور انسٹاگرام پہ بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن باکس میں میں نے دے دیا ہے تو ویجیٹیبل یہاں پر ہماری فرائی ہو چکی ہیں ان کو ایک سائٹ پکڑ دیتے ہیں اور باقی جو تیل ہے اس میں میں نے دو عدد انڈے لیے ہیں ان کو میں نے توڑ کر اس میں ڈال دیا ہے انڈے ڈالتے ہی آپ نے ایک سے دم چمچ ہلا کر ان کو مکس نہیں کرنا بلکہ انڈوں کو تھوڑی دیر سیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں جب آپ دیکھیں کہ آدھے انڈے پک چکے ہیں تو پھر آپ ان کو سپیچولا کی ہلپ سے آپ ان کو توڑیں اور موٹے موٹے آپ ان کے پیس کر کے ویجیٹیبلز میں ہی آپ مکس کر دیں تو بہت ہی یونیک اور بہت ہی مزید کی یہ ریسیپی ہونے والی ہے آپ اس کو ضرور ٹائر کیجئے گا اور فیڈبیک بھی لازمی دیجئے گا تو اس کے بعد جبکہ انڈے فرائے ہو چکے ہیں اس میں اب ہم شامل کر دیں گے ایک سوگ ڈام میں نے بوائل کی ہوئی چکن لی ہے اور اس کے موٹے موٹے میں نے ریشے کر لیے تھے وہ ڈال دیئے ہیں ایک بڑے سائز کا میں نے ٹیماتر لیا باری باری کاٹ کر وہ بھی شامل کر دیا ہے نمک ایک چائے کا چمچ شامل کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایک چکن سٹاک کے نور کا جو چکن سٹاک ہے وہ آپ اس میں شامل کر دیں اچھا چکن سٹاک کی بجائے اگر آپ چائنیس نمک ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈال دیں یا چکن پاورڈر بھی ڈالا جا سکتا ہے تو آپ ان تینوں چیزوں میں کوئی بھی ایک چیز وہ ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں سپائسز ایٹ کریں گے کیونکہ یہ مزیدار مسالہ چائنیس پیریانی بن رہی ہے تو اس میں آدھا چائے کا چمچ سے تھوڑی سے زیادہ لال مشکہ پاورڈر ہے تھوڑی سے میں نے حلدی لی ہے اور جی گرہ مسالہ پاورڈر آدھا چائے کا چمچ اس میں چلا جائے گا دھنیا پاورڈر آپ نے آدھا چائے کا چمچ بھر کر وہ ڈال دینا ہے اور لاس میں جائیں گی کٹی ہوئی لال مرچیں آدھا چائے کا چمچ اگر آپ تیکھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو تین ہری مرچیں بری کاٹ کر آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست ان مسالوں کے ساتھ ہماری آج کی یہ چائنیس پیریانی بنیں گی ان تمام چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں اور ہلکی آج پر ہی آپ ان کو فرائے کریں تمام چیزوں کو بس ہم نے اتنا فرائے کرنا ہے کہ یہ جو ٹیمارٹر ہیں یہ نرم ہو جائیں اس کو ہلکی آج پر ڈھک کر دو سے تین منٹ رکھیں گے یہاں تک کہ جو ٹیمارٹر کا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اور اچھے سے ٹیمارٹر سوفٹ ہو جائیں اس میں میں نے اب ڈال دی ہیں وائل کی ہوئے چاول یہ کمپلیٹ وائل رائس ہیں اس میں میں نے ایک کنی بلکل بھی نہیں رکھی ہے اور یہ ایک کپ ابلے ہوئے چاول ہیں تو میں نے گرین پوشن جو ہرے پیاز کا تھا وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے اور بلکل ہلکی آج پر ہی آپ نے ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو بہت ہی زبردست فلیور دینے کے لیے اب ہم اس میں شامل کریں گے کوک اور کوکا کولا آپ نے لینی ہے اور میں نے ایک یہ چھوٹا ٹین لیا ہے اس چھوٹے ٹین کا جو تیسرا حصہ ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے پورے ٹین پیک آپ اس میں نہیں ڈال لیں گے جسٹ ہم نے اس کو فلیور دینا ہے اور اس کو ڈالنے کے بعد اب دوبارہ ہم اس کو سٹیر فرائے کریں گے یہاں پر فلیم تھوڑی سی آپ تیز کر لیجئے گا تاکہ جو کوک ڈالی ہے اس کا جو موائسٹر ہے وہ خوشک ہو جائے اور چاول اچھے سے ہمارے فرائے ہو جائیں تو زبردست قسم کے یہ ہمارے ریسٹورنٹ سٹائل فرائیڈ رائس چکن اینڈ ویجیٹیبل فرائیڈ رائس بلکل تیار ہیں امید کرتے ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی جاتے جاتے ضرور لائک کریں خوش رہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیں